زلے محبوب نگر مستقیر میں ملی محاز محبوب نگر کی زرحت امام الماز فنکشن ہال میں جلسے تحافظ ناموں سے رسالت وہ عظمت قرآن کریم کا کامیاب انعقاد عمل میں آیا جلسے کی سرپرستی حضرت الحاج سید عبد الرزاق شاہ خادری سجادہ رشین حضرت سید مردان علی شاہ خادری رحمت اللہ علیہ حضرت الحاج سید شاہ امین الدین خادری نائب صدر جامعہ مسجود حضرت خاضی سید شاہ غوث محبوب نگر نکی ہیں جلسے کا آغاز حضرت مولانا حافظ محمد الیاز نخشبندی خادری امام مکہ مسجد محبوب نگر نکی خرات کلام پاک سے ہوا سید واصف شاہ خادری سید سابر خادری اور محمد سیراد جدی نے حمد باری تعالی اور نات شریف سنائیں نظامت کے فرائز تقی حسین تقی نے انجام دیا حضرت مولانا زبیر احمد خان رشادی امام وہ خطیب مسجد ملگیان کرنول آندرہ پردیش نے دکنی زبان میں خطاب کرتے ہوئے فکر انگیز خطاب میں مسلمانوں کو آپسی اتحاد بھائی چارے کی برخراری کی تلخین کی مولانا عبدالحسیب عمری مدنی کے علاوہ معروف علماء اکرام محسن پاشا خادری نقشبندی علاقہ حضرت جلیل احمد نظامی مولانا مدیو الرحمان مفتائی نے بھی خطاب کیا اتاب صرف قسم کھانے کے لیے اتارے گئی ہے کیا یہ قرآن صرف تبرک کے لیے فرقت حاصل کرنے کے لیے ہے نہیں ہرگز نہیں مسلمانوں اب ہم سب کو جاگنا ہے اور جس قرآن مدید پر ہم نے ظلم کیا ہے اس ظلم کے نتیجے میں ان نادائقوں کو ہمت بھی ہے اگر مسلمان اس قرآن مدید کو اپنی عبدی زندگی میں لاتے اس قرآن مدید کے احکامات پر عمل کرتے اب اور اس قرآن مدید کو اپنی زندگی کا دستور تسلیم کرتے اس قرآن مدید کو ان لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے جو لوگ اس قرآن مدید کے احکامات سے محروف اور دور ہیں شاہدی کو انوان ہوگا جو کہ اس قرآن مدید کرنے کے لئے کرتے ہیں لیکن افسوس اگر مسلمان آج کے اس انوان کے بعد بھی جھننا سکا تو بھی وہ کیا بات ہوگی جب مسلمان مدید ہوگا کیا بھی مسلمان کسی حضاب کا انتظار کر رہے ہیں کیا بھی مسلمان اپنی بربا کی کیا منتظر ہیں کیا اس کے بعد مسلمانوں میں اتحاد ہوگا یہ بات مجھے سمجھ نہیں ہے لیکن خاندر میں بہت بات ہوگا صاحب اس شرکہ جلسہ جنہوں نے سردی کی اس رات میں بھی سردی کی سعوبت کو برداش کرتے ہوئے اس جلسے گا میں تشریف رکھ کر یہ بتا دیا ناظرین ہمارے ٹی ٹی وی نیوز کو سبسکرائب کریں بل آئیکن کو پریس کریں شیئر کریں اور لائک کرنا نہ بھولیں اور کسی بھی ایڈوٹائزمنٹ کے لیے ہمارے اس نمبر پر کانٹیک کریں ہمارا نمبر ہے 955-010-2020